تو دوستو جوگرافی کے ہی پارٹ میں ہم 11 کلاس کے جوگرافی ہم ڈسکس کریں گے اور 11 کلاس کے جوگرافی جس کی بک کا نام ہے بہت ایک بھگول کے مول سدھاند تو آج کے اس یونٹ میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کون کون سے ٹاپک جو ہیں ہمارے بھگول کے اندر 11 کلاس کے اندر اس وشے میں ہمیں پڑھنے کو ملیں گے سو بھگول کے بہت بھگول کے مکہ سدھانت کو پوری کتاب کو چھے اکائیوں میں باتا گیا ہے اور ہر ایک وکائی وشے روپ سے ایک وشے سے سمبندت ہے اکائی ایک کی بات کریں تو اکائی ایک بھگول ایک وشے کے روپ میں وشے سمبندت ہے جس میں بھگول کے اس کے پراب پریبھاشک روپ کو اور بھگول کے جو پرکار ہیں اس کو سمجھانے کی بات کی گئی ہے دوسری ایک آئی ہے پرتھوی کی اس ایک آئی کے اندر تین چپٹر ہیں چپٹر نمبر دو پرتھوی کی اتپتی اور وکاس کے بارے میں بات کرتا ہے چپٹر نمبر تین پرتھوی کی آنترک سرچناوں کے بارے میں بات کرتا ہے اور چپٹر نمبر چار مہا ساگروں اور مہا دیپوں کے وطرن کے بارے میں بات کرتا ہے وہیں اگر ہم بات کریں ایک آئی تین کی تو ایک آئی تین کے اندر بھی تین چپٹر ہیں اور یہ ایک آئی بھو آکرتیوں سے سمبندت ہیں اسی کے اندر جو ہماری پرتھوی کی دھراتل پر اور اندر پائے جانے والے کھنج شیل جو چپٹر پانچ اس کے بارے میں بتاتا ہے چپٹر چھے بھو آکرتی پرکریائیں کیسے طریقے کی ہوتی ہیں چپٹر سات بھو آکرتیوں اور ان کا وکاس کس طریقے سے ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے ایک آئی اگر ہم چار کی بات کریں جلوائیوں کی تو اس ایک آئی کے اندر پانچ چپٹروں کو رکھا گیا ہے جو کہ 8 سے لے کر 12 تک ہے چپٹر آک 8 جو ہے وہ وائیو منڈل کے سنگٹھن اور اس کی سرچنا کے بارے میں بات کرتا ہے وہیں چپٹر نو سور کی وکرن، اوشما سنتولن اور تاپمان کی وشیہ میں ہمیں بات بتائے گا چپٹر نمبر جو دس ہے وہ وائیو منڈلیے پری سنچرن اور موسم کی پڑھنالیوں کے بارے میں ہمیں جانکاری پردان کرے گا وہیں اسی ایک آئی کا چپٹر نمبر گیارہ وائیو منڈل میں جل اور چپٹر نمبر بارہ وشیہ کی جلوائیو اور جلوائیو پریورتن جیسے وشیہوں کو ہمیں جانکاری اپرد کرائے گا اس کے علاوہ جو ہماری دو یونٹ رہ جاتی ہیں ایک آئی پانچ اور ایک آئی چھے ایک آئی پانچ جو ہے ہمارے جل ماہ ساگروں کی بارے میں بات کرتی ہے جس میں ماہ ساگریہ جل اور ماہ ساگریہ جل کا سنچلن کے اس طریقے سے ہوتا ہے وہیں اگر ہم یونٹ سکس کے بات کریں پرتھوی پر جیون تو یونٹ سکس کے اندر چپٹر پندرہ اور چپٹر سولہ ہے چپٹر پندرہ پرتھوی پر جیون کے بارے میں بات کرتا ہے اور چپٹر سولہ جا ویویتاؤں ایوم شرکشن جیسے مدہوم کو انگت کرتا ہے تو یہ جو ہے ہمارے ٹوٹل 11 کلاس کے اندر جیوگرفی کے بہتی بھوگول کے مول سدھانت والے پارٹ میں سولہ چپٹر ہیں اور چھے یونٹ ہیں تو آئی ہوپ یہ آج کا شرکشن آپ کو سمجھ میں آئے اب ہم اگلا جو شرکشن ہوگا اس میں ہم اکائی یونٹ اکائی ایک کے چپٹر ایک کی بات کریں گے جس میں ہم بھوگول ایک وشے کے روپ میں کس طریقے سے سامنے آتا ہے اس کے بارے میں ہم چرچا کریں گے اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے تصند آیا تو لائک کیجئے اور کلاس 11 اور کلاس 12 کے جیوگرفی کے مول سدھانتوں کو سمجھنے کے لیے آپ لگاتار ہم سے جڑ سکتے ہیں دنے وال